اسلام علیکم ویور کیسے ہیں امید آپ لوگ سارے خیرے سے ہوں گے ویور میں اس وقت تھا اپنے پراجیکٹ کے اوپر ہو اور جہاں پہ گراؤنڈ فلور کے جو چنائی ہیں وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو چنائی کے دوران کچھ چیزیں ہیں جو اس کا آپ لوگ انہیں بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور اگر آپ اس ٹکنیک کو پالو نہیں کریں گے تو بعد میں بہت بڑی اشیز بن سکتے ہیں آپ کے بیلڈنگ میں کریک آ سکتے ہیں ان کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ پلستر کر لیتے ہیں تو پلستر کا جو مٹھائی ہے وہ آپ کا ایک جیسا نہیں ہوتا پھر وہ آپ کا پلستر موٹا ہو جاتا ہے جہاں بھی بعد میں جو ہیں اس میں کریک آ سکتا ہے اور ایون کے آپ کا جو پلستر ہیں وہ اور اس کے دیوار کی بیچ میں جو بین ہے وہ ختم ہو جا سکتا ہے تو اس لئے کہ آپ لوگ انہیں بہت زیادہ جو ہیں توجہ دینا ہے چنائی کی دوران سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ہمارا دیوار آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ کتنا جو ہیں زبردست اور خوبصورت جو ہیں اس کا چنائی ہو چکی اب یہاں پہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کی جو مسالہ ہیں اس کا تیکنس وہ آپ کا جو لیئر ٹو لیئر جو آپ لوگ مسالہ بچھاتے تو اس کا خیال کرنا ہے کہ وہ اس کا تیکنس ہے وہ آپ کا بہت زیادہ نہ ہو ایک تو یہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لوگ اپنا چنائی کر لیتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے اپنی لائن کا بوجھتے خیال کرنا ہے تاکہ آپ کا لائن بلکل سیدھا ہو جس طرح یہاں پہ ہم نے چنائی کی اور اس کا لائن بلکل سیدھا ہے ان کے علاوہ دو انٹوں کی بیچ میں آپ کا مسالہ ضرور ہونا چاہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو دو انٹوں کی بیچ میں مسالہ نہیں ڈالتے وہ آپس میں بلکل جھڑ کے لگاتے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہے کہ ان کو سٹینڈ نہیں ہوتا ان کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے جو وہ ہیں پراغے وہ اوپر ہونا چاہے اس کے اندر مسالہ چالا جائے گا اس کے اوپر اینٹ آجے گا اس کا مضبوطی زیادہ ہوگا یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے جب آپ کا چنائی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو دو گنٹے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر ضرور اسی طرح سٹیل کا برش استعمال کرنے ایک تو آپ کا جو دیوار ہے بہت خوبصورت لگے گا اور ان کے علاوہ جب آپ لوگ بعد میں اس کے اوپر پلسٹر ہوگا تو اس کا جو گریپت ہے اس کا جو بائنڈنگ کی پی سٹیل ہے وہ اس سے بڑھ جاتے گا ان کے اس کے اندر یہ جو ہے توڑا سا اندر ہو جاتا ہے گروپ بن جاتے اس میں مسالہ چلا جاتا ہے اور اس کا جو پلسٹر کا جو بائنڈنگ کی پی سٹیل ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے ان کے علاوہ جب آپ لوگ مسالہ بچھاتے ہیں تو یہ آپ لوگ انہیں خیال کرنا ہے کہ اس کا جو وہ ہیں ٹکنے سے وہ آپ کا جو ہیں ایک ہونا چاہیے اور کوش کریں کہ چار سٹر اور چیز سٹر کی بیچ میں ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ کا جو ہے اسی طرح ہونا چاہیے پراغ اوپر ہونا چاہیے اور اگر آپ کا پراغ نیچے ہوتے ہیں تو اسی کیا نقصانتا ہے کہ وہاں پہ مسالہ نہیں چاہیے یہ دیکھیں آپ کا یہ اسی طرح لیئر ہونا چاہیے پراغ آپ کا اوپر ہونا چاہیے ٹکنے اور اگر آپ کا جو ہیں ان خرابے تو اس کو سائٹ پہ کر لیں اگر برابر نہیں آتا لیکن پراغ اوپر ہونا چاہیے ٹکنے اس کی بیچ میں پر اسی طرح مسالہ ہے اس کو ہم کرسندہ کہتے ہیں یہ آپ کا ہونا چاہیے پراغ پر یہ دیکھیں اسی طرح آپ کو مسائلہ صحیح ہمیں ان کی بیچ میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اسی طرح آپ لوگوں نے اپنا جو لیئر ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنا چنائی کے کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردستی ہے اس طرح تکنے سور ساری چیز یہاں چکی ہیں اب یہ دیکھیں نا یہاں پہ ایک انٹ ہے جس کا پراغ نیچے اب میں اس کو اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں مجھے یہ دیکھیں یہ ملکل خالی ہے اب اس سے دیکھیں آپ کا جو سٹرنٹ ہے وہ آپ کو اس حساب سے نہیں آتا جو ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے اب اس کو ہم نے سیدھے کیا اب اس کے اندر مسائلہ چلا جائے گا جب اس کے اوپر اینٹ آ جائے گا تو اس کا جو ہے بہت زبردست گرپ بنے گا تو یہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے ان کے لئے چنائی کے دوران اکثر جو پارٹیشن ہوتے جس طرح یہ ہمارا واش روم ہے تو اس کی بیچ میں یہاں پہ ایک ساڑھے چار انج کا دیوار آئے گا تو ایک آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ جو ساڑھے چار انج کی دیوار کے جو مسائلہ ہے اس کا ریشو ہیں وہ آپ لوگوں نے تو لسنا وہ رکھنا ہے سیمٹ کا جہاں قوانٹیٹی جیاد رکھنا ہے جس طرح یہاں پہ ہم جو ہے نا ون فور اس کے لئے کر رہے ہیں ساڑھے چار انج کے لئے اور اگر نویش کی دیوار ہے تو اس کے لئے ون فائف ٹھیک ہے ان کے علاوہ یہ جو بیچ میں یہ سراخ نظر آ رہے ہیں اس کو مطلب عام زبان میں دندانے کہتے ہیں جس کو ہم ٹوٹ بھی کہتے ہیں تو یہ جو ٹوٹ ہے یہ آپ کا جو ہیں پہلے تو کوشش کریں کہ یہ ٹوٹ آئی نا مطلب آپ لوگوں نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے جتنے بھی دیواریں ہیں ساتھ ساتھ اٹھانے اگر ان کیس آتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے کہ چار فوٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہے اب یہ چار فوٹ ہم نے کیا ہے تو پھر یہ دیوار لگے گا پھر جب یہ کمپلیٹ ہوگا اسی طرح واش روم کا یہ اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پہ مزید ہم دندانے چھوڑیں گے تو یہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے پہلے تو دینا نہیں ہے کوشش کریں کہ یہ بیچ میں آئی نا اگر ان کیس آتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ چار فوٹ کے بعد مطلب دیوار آپ کا پہنچ جاتے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ